بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ڈیڈیٹل فرنچائز پوش آفیس کے بارے میں کچھ معلومات لے کے آئے ہوں تو پاکستان پوش کی طرف سے ایک ڈیڈیٹل فرنچائز اوپن کرنے کا ایک جو ہے وہ سسلہ شروع کیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پوش ڈیڈیٹل فرنچائز پاکستان پوش میں پورے ملک نے ڈیڈیٹل فرنچائز کھولنے کا اعلان کیا ہے جن کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار ہے آپ لوگ بھی فرنچائز لے سکتے ہیں مہانہ اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں فرنچائز لینے کا طریقہ کار جو ہے یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر ایک فارم موجود ہے وہ فارم فل کرنا ہے اور فل کرنے کے بعد وہ جو لوگ ہیں پاکستان پوش آفیس والے وہ آئیں گے وہ چیک کریں گے کہ آپ کی جو لوکیشن آپ نے سیٹ کی ہے جو شاپ آپ نے لینی ہے جو چلانی ہے جہاں پہ آپ نے ڈیڈیٹل فرنچائز چلانی ہے اس کی لوکیشن کیسی ہے تو یہ چیزیں وہ چیک کریں گے اور اس کی فیس وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہوگی جو آپ کو پی کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ ٹونٹی پرسنٹ جو بھی آپ کمائیں گے اس میں سے ٹونٹی پرسنٹ جو وہ آپ کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے آپ مہانہ جو ہے پچیس سے تیس ہزار یا تیس سے پچاس ہزار بھی ہم آسکتے ہیں دل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو وہ فرنچائز ہے وہ کتنی اچھی چل رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ان کی ویب سائٹ ہے ڈی ایپ پی او ڈاٹ پی کے یہاں کے آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ساری ویب سائٹ اور پاکستان جو ڈیجیٹل فرنچائز اس کے مختلف فیچرز بھی اس کے اوپر بھی ہوئے ہیں یہ سارے آپ جہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن آن اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں گے اپلائی نو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا اس طرح کا ٹھیک ہے اس فارم کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جی ٹی میں کوئی بھی نام لکھ لیتا ہوں جائے کے حسن نام لکھ دیا اس کے بعد جی آپ اپنا ایڈی کارڈ نمبر لکھیں اس کے بعد موبائل نیٹوارک آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے موبائل نمبر بھی جو آپ کا ہے وہ لکھنے آپ نے موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ اپنے ای میل لکھیں گے یہ جو موبائل اور ای میل ہے یہ آپ کا کریکٹ ہونا چاہیے یہاں پہ لکھا ہے کہ لاغن کریڈنچل will be send to your provider phone number یعنی آپ کو جو ای میل جو آپ کا یوزر نیم ہوگا اس کے اوپر جو آپ کو یہ چیزیں ای میل کے اوپر سینڈ کی جائیں گے میل جنڈر اپنا سیلیکٹ کریں اس کے بعد پروونٹ سیلیکٹ کریں پنجاب سیٹی جو آپ لاؤر سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد کوالیکیشن آپ میٹرک انٹرمیڈیر بھی یہ آپ پہ فائدہ کہ آپ میٹرک ہیں پھر بھی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر لیں میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں نے سیلیکٹ کر لیا ملینگ ایڈرز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کیوں یہ دیکھتے ہیں میرے اپ ٹھیک ہوگا دوبارہ لکھتے ہیں 3840138401 یہاں پہ آپ کوئی بھی ایمیل اپنا سی ایسی لکھیں گے اور صحیح لکھیں گے ٹھیک ہے میں تو اپنا سی ایسی شور نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس لئے آپ کو میں نے یہاں پہ یہ سی ایسی نمبر لکھے اس کے بعد آپ نیکس پہ کلک کریں گے نیکس سیپ پہ اوپر وہ آپ سے پوچھتا ہے سی اپلایا فرانچائز آپریشن سیل فرانچائز میں دے دیتے ہیں سی اپرایا جو آپ کھولنا چاہ رہے ہیں وہ آپ خود چلائیں گے یا آپ فرانچائز منیجر سے چلائیں گے ٹھیک ہے تو فرانچائز مرز جیسے اگر آپ کو چلا رہے ہیں تو وہی ڈیٹیل جو آپ کی سامنے آیا جائے گی اگر فرانچائز منیجر کلک کرتے ہیں تو نیچے وہ کہہ گا کہ فرانچائز منیجر جائے اس کی انفرمیشن ڈالیں اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ کلک کریں گے نیکس ٹیپ کے اندر واپس پوچھے گا جی کہ آپ کی لوکیشن کون کی ہے یعنی یہ آپ کے لوکیشن شو رہی ہے میپ کے اوپر وہ کہتا ہے کلک میں آم میپ یو ایپ لوکیشن فاضح ہے اپنے آپ جو لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور ساکھ کریں گے لاہور ساکھ کرنے کے بعد یہ آ رہا ہے اپنے فعلوم دیکھیں میں نے ایک جگہ سلیکٹ کی ہے ادھر آپ اپنے فرنچائز میں میں لکھیں گی نیکس ڈی پی او لکھتا ہوں ڈی پی او فرنچائز ٹھیک ہے اس کے بعد پروینس میں پنجاب فیلیٹ کرتا ہوں شاپ فیلیبیلیٹی اگر آپ کے پاس شاپ ہے تو یس لکھیں اگر شاپ نہیں ہے تو نو لکھیں لاہور لکھیں اس کے بعد میلنگ و بیش بھی لکھلیں لاہور پہ ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے لانگی چود و لیٹی چود وشو ہو رہے ہیں یہ آپ نے جو لوکیشن سلیٹ کی تھی اس کا پا ایڈ لوکیشن کریں گے اس کے بعد یہ لوکیشن جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یا وہ آپ کو بتا دے گا اس جگہ کے اوپر فرنچائز لوکیشن جو ہے وہ آلڈی اگزیس کرتی ہے آپ کیا کریں گے کوئی اور لوکیشن سلیٹ کریں گے جہاں پہ جا سٹی لاہور سلیٹ کریں گے اسی طرح سے ٹھیک ہے میلنگ اڈیسو رکھیں گے اس کے دیکھتے ہیں اس جگہ پہ ڈپیو فرنچائز لوکیشن 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 ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ جگہ ٹھیک ہوئی تو آپ کو وہ فرنچائز اوپن کرنے کی اجازت دے دیں گے اس کے بعد لوکیشن ایڈ کرنے کے بعد یعنی اپنے ایڈ کرنے کے بعد نیکس ایپ کہیں گے وہ کہیں گے یہ آپ کی جو پیچھے آپ نے ساری انفرمیشن ڈالی وہ کیا ہے مول نیم جنڈر جو بھی آپ نے انفرمیشن ڈالی تھی وہ ساری یہاں پہ شو ہو جائے گی اس کے بعد وہ کہے گا یہ آپ نے ساری ٹرمز اور کنڈیشن پڑھ دی ہیں تو ٹرمز اور کنڈیشن کیا ہے یہ ساری آپ کے سامنے لکھی ہوئے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ان کی ٹرمز اور ٹرمز اور کنڈیشن ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ لکھا ہے فرنچائز کے لیے بھی لکھا ہے فرنچائز منیجر کے لیے بھی اور آن بورڈنگ پراسٹ یعنی جو ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری جو یہاں پہ لکھی ہے یہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جب فائنل آپ نے جب ساری ڈیٹیل یہاں پہ اس کو چیک باکس کر لینا ہے چیک باکس کر لینا ہے تو بس سمیٹ کے بٹن پرس کر دینا ہے یہ پرس کرنے کے بعد آپ کی جو ہے اپلیکیشن سمیٹ ہو جائے گی اپلیکیشن جب سمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ وزٹ کے لیے لوگ آئیں گے فرنچائز والے پاکستان پوس آفیس کی طرف سے اگر انہوں نے لوگ کر دیا تو آپ کی جو فرنچائز وہ پن ہو جائے گی اللہ آفیس